اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے لاکھوں قڑوڑوں درود و سلام ہو کمری والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہے جو خاتم المرسلین ہے جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے لاکھوں قڑوڑوں درود و سلام ہو آل بیت پر آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام علیکم میرا نام ہے مومنہ مہربان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پیرے کامل آج جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ پچیسویں شب کے حوالے سے ہے اور میں امید کرتی ہوں میرے تمام سننے والوں نے ہر شب کو یعنی کہ اکیسویں شب تئیسویں شب کو بھی اللہ کی عبادت میں گزارا ہوگا شب قدر کی ان براتوں سے فائدہ بھی اٹھایا ہوگا تو آج کا جو عمل ہے وہ پچیسویں شب کے حوالے سے ہے بہت آسان سا عمل ہے بہت خوبصورت سا عمل ہے انشاءاللہ اگر آپ اس میں یہ عمل کرتے ہیں اور وہ کون سا چھوٹا سا عمل ہے جو صرف صرف سات مرتبہ پڑھنے سے ہی اللہ کریمہ پر بے پناہ رحمتیں برکتیں نازل فرماتے ہیں حتی کہ فرمایا جاتا ہے کہ اس سے اتنی برکت نازل ہوتی ہے کہ اکابرین کا کہنا ہے کہ جو کوئی انسان کڑوڑوں حاجات ہوں مسائل ہوں پریشانیاں ہوں سرات میں اللہ سے حل کروانا چاہتا ہے تو اس عمل کو لازمی کر لے انشاءاللہ فتح اس کا نصیب ہوگی مقدر میں اللہ کریمہر وہ چیز لکھیں گے جو اللہ سے طلب کرے گا آپ نے لازمی اس کو کرنا ہے یقین کے ساتھ کیونکہ ساری زندگی انسان سو کر گزار دیتا ہے چند لمحات ہوتے ہیں جو خدا کو راضی کرنے کے اللہ کو راضی کرنے کے لمحات ہیں کیونکہ یہ دنیا فانی ہے ہر انسان کو یہ دنیا میں اللہ کریم نے ایک موقع دیا ہے اگر ہم زندہ ہیں سانسے چل رہی ہیں تو موقع دستیاب ہے فوراں سے اس کو کیش کریں اللہ کریم سے التجا کریں دعائیں کریں اور آمال کریں اللہ کے آگے جھکیں سجدہ کریں آمال کریں اللہ سے مانگیں جیسا ہو سکتا ہے مانگیں دنیا بھی مانگیں آخرت بھی مانگیں کیونکہ اللہ کریم نے منع نہیں فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں دنیا کو چھوڑ ہی دو بے شک دنیا ہے اس قابل کہ اس میں اتنی توجہ نہ دی جائے یا اتنا نہ گھسا جائے کیونکہ ہم نے رہنا تو اس میں مختصر سے عرصے کے لیے ہے لیکن اللہ کریم کی یاد میں اس کو گزارا جائے تو یہ دنیا بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے لیے خوشکبریوں والی رحمتوں والی اور اللہ کریم اس کے لیے نعمتوں والی بنا دیتے ہیں اور آخرت میں بھی آپ کے آمال کو مقبول فرماتے ہیں ویڈیو زکر کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اگر آپ مزید اپ ڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو بیل نوٹفیکشن کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹفیکشن کی صورت میں پہنچتی رہے شب قدر کے حوالے سے آپ سب ہی جانتے ہیں کہ یہ رمضان و باری کے آخری اشرہ میں ہے اور اکیس تائیس پچیس اور ستائیس اور انتیس کو یہ ہوتی ہے اور بعض لوگ جو ہیں وہ یہ خیال کرتے ہیں اور ان باقی جو راتیں ہوتی ہیں ان کو اتنی عبادت میں نہیں گزارتے ہیں میری کل ہی اپنی ایک بھتیجی سے بات ہو رہی تھی تو تائیس میں شب تھی اور میں نے اس سے کہا کہ تائیس میں شب ہے جاگنے کی رات ہے تو میں فون بند کرتی ہوں تو اس نے کہا جاگنے کی رات تو ستائیس میں شب ہوتی ہے تو مجھے بڑا تاجی ہو اور میں نے اسے کہا بیٹا کہ جو جو بھی راتیں ہیں جو بھی آپ کے جو گزارنے کی راتیں ہیں وہ اکیس تائیس اور پچیس اور ستائیس اور انتیس ہے یعنی ہر تاکرات کو اللہ کریم نے جاگنے کے لیے بنایا ہے اور یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ کوئی ایک مقصوص راتی جو ہے وہ لائلہ ترقادر ہے اور میں نے اکثر یہ بھی نوٹ آؤٹ کیا ہے کہ ہمارے ایڈ دگیٹ جتنی مساجد ہیں ان میں باقی تاک راتوں میں کوئی آوازیں کوئی پڑھنے کے ذکر اذکار کی کوئی بھی آوازیں نہیں ہوتی ہیں جب کبھی ستائیس بھی رات ہوتی ہے تو اسی رات کو جاگنے کا احتمام کیا جاتا ہے اور اسی رات کو شب قدر یا لائلہ تل قدر سمجھا جاتا ہے اور اسی میں لوگ آمال کرتے ہیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو رات انجانے میں گزار دی بغیر عبادت کے گزار دی وہی جو ہے وہ شب قدر ہو تو ہر رات کو جاگ کر گزاریں پانچ تو راتیں ہیں صرف اور پورے سال میں یہ پانچ راتیں اگر ہم جاگ دیں گے اللہ کی قاطر تو ہمارے بڑے بڑے مسائل اللہ کریم حل فرمائیں گے میری ایک فرنڈ ہے جس کا نام عزمہ ہے وہ کہتی ہیں کہ ان کو بڑا شوق تھا کہ ان کو شب قدر مل جائے تو اسی طرح سے وہ پچیسویں شب پچھلے سال کی پچیسویں شب کو وہ جاگ رہی تھی اور نوافل وغیرہ ادا کر رہی تھی کیونکہ بعض لوگوں کو کسی کو کسی طرح سے ملتی ہے یہ شب کسی کو کسی طرح سے ملتی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ ایک دم سے جب میں جائے نماز پر بیٹھی نوافل ادا کرنے کے بعد میں درود و سلام پڑھ رہی تھی تو کیونکہ کوشش یہی کیا کہ نے نوافل ادا کر رہی تو اس کے بعد درود و سلام کا نظرانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور بے جا کریں وہ کہتی ہیں میں بیٹھی ہوئی تھی درود و سلام کا نظرانہ پیش کری تھی ایک دم سے مجھے محسوس ہوا کہ سامنے سے دیوار ہٹ گئی ہے اور سامنے سے دیوار ہٹی ہے اور میں خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں اور خانہ کعبہ کے غلاف کو میں نے چھوا ہے وہ کہری میں حقیقت میں یہاں تھی لیکن میں خانہ کعبہ کے غلاف کو ہاتھ لگا پا رہی تھی کیونکہ ہم نہیں جانتے ہیں کس طرح سے یہ رات آپ کو میسر آ جائے آپ کو مل جائے اللہ کریم اپنے نیک بندوں کو یہ رات جو ہے وہ اس طرح سے دکھا بھی دیتے ہیں تو جاگہ کریں اللہ کے لیے اللہ کے لیے عبادت کیا کریں کیونکہ میری جو وہ دوست ہے عزمہ وہ بہت ہی نیک خاتون ہیں اور ہر دن تقریبا وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ صلاة و تصویح کا احتمام کریں اور ہر ہفتے میں جو دو روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر اور جمعیرات کا بتلا ہے وہ بھی وہ رکھتی ہیں تو اسی طرح سے مطلب نیکی کی علامات جو ہیں وہ ان شخص پر جلدی ظاہر ہوتی ہیں یا اللہ کریم ان کو ایسی چیزیں دکھاتے رہتے ہیں جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ میں وہ رات اب بھی یاد کرتی ہوں تو وہ پچیسویں شب تھی وہ ستائیسویں شب نہیں تھی یا وہ تئیسویں اکیسویں کوئی بھی شب ہو سکتی ہے تو اس لیے ہر رات کو جاگنے کا یعنی ہر تاک رات کو جاگ کر اس کو عبادت میں گزارنے کا احتمام ضرور کیا کریں کیونکہ اس روات میں ایسے انام و اکرام مومنین پر ہوتے ہیں اللہ کریم جبرائیل علیہ السلام کی جماعت کے ساتھ پہ اترتے ہیں اور خانہ کعبہ پر بہت سارے انامات کا اعلان فرماتے ہیں جو اللہ کریم نے مومنین کے لیے رکھے ہوئے ہیں مسلمانوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں کہ جو یہ عمل کرے گا یا پڑے گا ذکر اذکار میں مشغول ہوگا اس کو یہ بھی انام ہے یہ بھی انام ہے تو انامات کی یہ بارش ہو رہی ہوتے ہیں تو ہم کیوں محروم رہے ہیں ہم کیوں اس وقت کو جو ہے وہ ضائع کر دیں تو آپ ضرور اس میں جا کر احتمام کیا کریں تو پچیسویں شب میں رمضان مباری کے جب پچیسویں شب آئے تو اس میں سب سے پہلے تو آپ نے سات مرتبہ آپ نے سورہ فتح پڑھنی ہے سورہ فتح پڑھنے سے انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ آپ کو برکت ملے گی سورہ فتح کی حوالے سے فرمایا جاتا ہے کہ یہ برکت کی سورہ ہے انشاءاللہ اگر آپ پچیسویں شب میں سات مرتبہ سورہ فتح پڑھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عنایت فرمائیں گے اور اس کے علاوہ پچیسویں رات میں آپ نے دو رکت نفل نماز پڑھنی ہے کس طرح سے کہ آپ نے ہر رکت میں سورہ فتح کے بعد ایک ایک مرتبہ سورہ القدر پڑھنی ہے اور پندرہ پندرہ مرتبہ آپ نے سورہ الاخلاص پڑھنی ہے صرف دو رکت کم سے کم عبادت کریں اخلاص کے ساتھ کریں اللہ تعالیٰ کو تعداد سے مطلب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو اخلاص سے اخلاص سے کیا جانے والا عمل قابل قبول ہو جاتا ہے جبکہ وہ عمل جو لمبا چوڑا ہو کرے جا رہے ہیں کرے جا رہے ہیں لیکن اس میں اخلاص نہیں ہے یا اللہ کریم کے لیے آپ خالص ہو کر نہیں کریں تو اس عمل کا فائدہ نہیں ہے دو رکت ہی بے شک پڑھنے لیکن اللہ کے لیے خالص ہو کر پڑھیں اس کے علاوہ جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں گے ان دو رکات سے تو آپ نے ستر مرتبہ کلمہ شہادت یعنی کہ اشادو اللہ الہ الا اللہ اشادو انہ محمد عبدہ ورسول کو آپ نے پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے کرنے سے اللہ کریم آپ کو قبر کے عذاب سے نجات دیں گے اور رمضان مباری کی پچیسویں رات کو اگر آپ چار رکت نفل دو اگر آپ پڑھنا چاہے تو دو کر لیں اور چار رکت اگر آپ پڑھتے ہیں کس طرح سے کہ ہر رکت میں آپ نے سورة الفاتحہ کے بعد ایک ایک مرتبہ آپ نے سورة قدر پڑھنی ہے اور پانچ پانچ مرتبہ آپ نے سورة اخلاص پڑھنی ہے اور اسی طرح سے آپ نے نماز سے جب آپ کی چار رکات مکمل ہو جائیں تو آپ نے ایک سو مرتبہ کلمہ طیبہ یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو آپ نے پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کے پڑھنے سے ثواب عظیم حاصل ہوگا اور پچیسویں رات کو ہی اگر آپ سات مرتبہ سورة دخان پڑھ لیتے ہیں تو اللہ کریم آپ کو عذابِ قبر سے محفوظ فرمائیں گے تو میں نے آپ سے یہ عمال جو ذکر کی ہیں آپ نے اس کو پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں رحمتیں ہوں گی برکتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وہ چیز عطا فرمائیں گے جس کا آپ اللہ سے سوال کریں گے تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ میری باتوں پر عمل بھی کریں گے اور جو باتیں آپ سے آپ کے نصیحت کے طور پر ذکر کی جاتی ہیں اس پر آپ عمل بھی کریں گے واقعات بھی آپ سے اس لئے ذکر کی جاتے ہیں کہ آپ کو اور شاید کوئی اثر چھوڑ جائیں تو امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی و آخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ